یہ کتاب ہے کیا چیز جس کو دنیا کہتی ہے بخاری شریف بخاری شریف اس کو سمجھنے کے لئے اس کو پڑھنے کے لئے طلبات سے پوچھئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کوئی دس سال سے مدرسے میں داخل ہے اور پڑھ رہا ہے کوئی بارہ سال سے داخل ہے پڑھ رہا ہے پڑھتے پڑھتے آخر میں اسی کتاب کے پاس آکے پہنچتے ہیں یعنی دس بارہ سال محنت کی تب جاکے وہ بخاری شریف پڑھنے یا سننے یا سمجھنے کے قابل ہو گئے یہ ہے ہمارے علو دین کی حیثیت آج کل لوگوں کو ایک عادت پڑھی ہے اردو کی کتابیں بازار میں بہت آگئی ترجمہ بھی اردو میں آگیا قرآن مجید کا احادیث مبارکہ بھی اردو کی آگئے اب جناب سکول پڑھنے والے کالیج پڑھنے والے اردو اور انگلیس سے واقفت حاصل کرنے والے حضرات کہتے ہیں جی میں نے بخاری شریف پڑھی وہاں یہ لکھا ہوا ہے ارے بھئی آپ کو بخاری شریف نام لینے پر بھی کوئی سوسنا چاہیے آپ نے بارہ سال بخاری شریف کو سمجھنے کے لیے علم دین پڑھا تو یہ ان حضرات کی محنت ہے جو بارہ بارہ سال یہ جناب والا کریما سے شروع کرتے ہیں اور پھر بخاری شریف پڑھنے اور سننے کے قابل ہو جاتے ہیں یہ علم دین اتنا آسان نہیں ہے اب یہ جا کے اس قابل ہو گئے ہیں کبھی ہم ان کو آج دستاربندی کر کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کبھی آپ جائیں اپنے علاقے میں عمر بالمعروف اور نہیں منکر کے فرض کو پورا کریں یہ عمر بالمعروف نہیں منکر ان کا کام ہے جو بارہ بارہ چودہ چودہ سال قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد امت کے سامنے کڑے ہو کر امانت داری سے رسول اللہ کی بات کو پہنچانے کے قابل ہوتے ہیں لہذا جو حضرات آج کل جو فٹافٹ جیسے آج کل دیکھتے نا ہماری جیسے مولانا عرشاہ فرمایا جب دیسی مرگیاں تھی وہ چھ مینے کے بعد جا کے مشکل سے اس قابل ہو جاتی تھی کہ اس کو زبا کرو میمان کے سامنے رکھو اب جناب ایک نسل ایسی آگئی ہے چالیس دن میں وہ اتنی بڑی مرگی بن جاتی ہے چالیس دن کے اندر ہم نے چالیس دن کے مرگی زندگی میں دیکھی نہیں اب دیکھنے میں آگئی اب جس طرح سے اس قابل مرگیاں چالیس دن میں جناب والا دو کلو کے وزن کے ساتھ تیار ہو جاتی ہیں اسی طرح سے چالیس دن میں جناب لوگ عالب بنتے وہ کتاب لیے کھڑا ہو گیا مسجد میں اب کیا کرنا جی بھی بیان کرنا ہوں دین کے باتیں کرتا ہوں بھئی آپ نے دین سیکھا بھی ہے کچھ ابھی تو آپ وہاں اجتماع سے روانہ ہو گئے تھے آپ کو کہا گیا کہ جائیں آپ مجدوں میں پیغام پہنچا دیں اللہ کے بندوں یہ رسول اللہ کے فرمان کو سبزنے کے لیے بارہ بارہ سال لگتے ہیں تب جا کے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ کہیں کھڑے ہو کہ مسلمانوں کے سامنے کوئی حدیث شریف سنائیں یہ بڑی ذمہ داری ہے بڑی امانت داری ہے دوستو